آج ہم کمپلسری انگلیش کا چیپٹر The future is now a zest for living written by Water F. Stromer ڈسکس کریں گے یہ چیپٹر ایک سپیچ ہے جو ڈاکٹر W.F. Stromer نے دی ہے وہ بولنے کی کلا کا ایک پروفیسر ہے جو بلائنڈ ہے اسے انڈین اسکول فار دا بلائنڈ میں وہاں کے سٹوڈینٹس کے پیرنٹس کو سپیچ دینے کے لیے بلایا گیا تھا اس نے ڈیٹیل میں سنسار میں اپنگوں اور اپائیجوں کی پروبلمز اور حالاتوں کے بارے میں بولا اس نے کچھ کافی اچھے سجاؤ دیئے تاکہ ایسے بچوں کی زندگی کو زیادہ اچھا بنایا جا سکے وہ اچھی طرح یہ محسوس کرتا ہے کہ ہم سب کی ایسے لوگوں کے لیے ایک بڑی ذمہ داری ہے اور اب ٹھیک سمعہ ہے کہ ان کے فیوچر کے بارے میں سوچا جائے وہاں پہلے بات کرتا ہے کہ بیٹے سمعہ میں اندھے اور اپائیجوں کے لیے کیا کیا جا چکا ہے پچیس سو سال پہلے یونانی اور روم والے بکلانگ بچوں کی ذرا پروانہ ہی کرتے تھے اور انہیں مرنے دیتے تھے لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ان میں انسانیت کی کمی تھے حقیقت میں بھی ہمیشہ ڈڑتے رہتے تھے کہ اکال توفان اور حملہ وغیرہ آدھی ان کو ختم کر دیں گے بزیادہ لوگوں کو پہل دیتے تھے ان لاچار اور اپنگ بچوں کی بجائے یہ کیول ریسورسز کی کمی نہیں تھی جس نے سماچ کو اپنے اپنگ سدسوں کی اور مانو برتاو دینے سے دور رکھا بیوار بھی اس کے لیے ذمہ دار تھے کئی بیماریاں جیسے مرگی منٹل علنیس اندھاپان وغیرہ ایسا سمجھا جاتا تھا کہ انہیں بہت پریت اور دوسری ایویل سپیٹس لاتی ہیں اور اس لیے مانو مانوی علاج نہیں دیا جا سکتا ہے لیکن یہ بیوار دیرے دیرے بدلنے شروع ہو گئے اپائیجوں کو دیہ بھاونا اور مانوی علاج ملنا شروع ہو گیا ڈاکٹر اسٹرومر ہمیں بتاتے ہیں کہ پوری دنیا میں پورٹی فائیب کروڑ لوگ اپنگ اور اپائیج ہیں اور ایک سو بیس اورگنائزیشنز ایسے لوگوں کے لیے کام کر رہی ہیں دنیا میں ایک سو تیس سے زیادہ اپائیجوں کی باسکنڈ بال ٹیمیں ہیں بہرے گونگے اور اندے بیکتی اب کافی ٹھیک چل رہے ہیں لیکن ابھی بہت کچھ کرنا ہے خاص کر کے ان کو کام دینے کے بارے میں نائنٹی پرسنٹ پیرلائزڈ اور سیونٹی پرسنٹ بلائنڈ اب بھی یا تو آنیمپلائیڈ ہیں یا ان کو پوری پورا کام نہیں ملا ہوا ہے مشہور ناٹک بٹر فلائز آر فری کا بلائنڈ چالیس فرموں میں اپلائی کرنے کے بعد نوکری حاصل کر سکا یا پروفیسر اپائیج بچوں کے ماں باپ کو کچھ سجاؤ دیتے ہیں تاکہ وہ اپنی اور اپنے بچوں کی مدد کر سکیں سب سے پہلی بات جو وہ کر سکتے ہیں وہ ہے کہ وہ ان پر یقین کریں اگر آپ کا بچہ ایک خاص طرح کا کھانا جیسے کچھیں مچھلی کھانا پسند کرتا ہے تو گھپراو مات اسے اسے چھوڑنے پر مجبور نہ کرو اگر تم یہ محسوس کرتے ہو کہ یہ کھانا نفرت کی قابل ہے یا ضروری نہیں ہے کہ جو تم چاہتے ہو وہ بھی وہی کرے یا کھائے ایک اور بات ہمارے لئے یہ سوچنا ٹھیک نہیں ہے کہ جو جو بات ہمیں خوشی دیتی ہے وہ دوسروں کو بھی خوش کرے اگر ایک انسان سوچتا ہے کہ بلائنڈ ہونا بھیانک اور دگدائی بات ہے تو یہ بہت غلط ہے یا پروفیسر خود جو خود اندھے ہیں اپنے نجیت تجربے سے کہتے ہیں کہ ایک اندھے کیلئے اس کا اندھاپن ہمیشہ دکھ دینے والی بات نہیں ہے شرط یہ ہے کہ تم اکثر اسے اس کی کمی سے کمی کو متجت لاؤ وہ ایک اہدمی اور اس کی پتنی کی بات کرتا ہے جو اندھے اور بہرے بھگ عام زندگی بتانے میں لگے ہوں ہیں کوئی ایسا باہری پیمانہ یا سامان نہیں ہے جو ایک انسان کی خوشی یا غم کو کہ معاپ کو جان سکے یہ من کی اندھرونی بات ہے یہی آدمی پہ بہت سے کام کر سکتا ہے جو کی درشتی والا آدمی کرتا ہے ہمیں اپاہج لوگوں کو تنگ نہیں کرنا چاہئے انہیں یہ پتا کر کہ ان کے لئے زندگی دگدائی ہے بلکہ ہمیں ان کے ساتھ میترتات جیسا بہوہر کرنا چاہئے اور ان کی مدد کرنا چاہئے ایسے آدمی اپنی اگیانتہ میں خوش رہ سکتے ہیں ہمیں انہیں ان کی اپاہج تاکی کا اگیان نہیں کروانا چاہئے ایک دن جو ایک وقتی کے لئے ڈل ہے نیرس ہے وہ دوسرے کے لئے تازہ کرنے والا ہو سکتا ہے ہم اپنے بیچار دوسروں پر نہیں تھوپ سکتے ہم خوشی اپنے طریقے سے پرابط کر سکتے ہیں ہم سب اپنی کسی سفلتہ یا کسی خوشی میں کمی پاتے ہیں یہی بات ایک اندھے بہر آدھی کے ساتھ ہے جیسے تم اپنی زندگی میں چلتے ہو کئی چیزیں پرابط کرتے ہو اور کئی چیزیں نہیں پا سکتے اپاہج کو بھی ایسا کرنے دو ان کی زندگی میں زیادہ دخل اندازی نہ کرو ایک اور اہم سجاؤ جو یہ پروفیسر اپاہیجوں کے بچ اپاہیجوں اپاہیج بچوں کو دیتا ہے وہ ہے کہ سخت ہونا اور نرم بھی ہونا اس میں کوئی شنکہ نہیں کہ ماں باپ اپنے ٹھیک بچوں کی اور بھی کچھ سالوں تک صوبائل کے روپ سے نرم اور بچاؤ کرنے والے ہوتے اپاہیج بچوں کی تو بات ہی علاقے وہ ان کے لئے زیادہ دھیان دینے والے اور بہت دیالور ہوتے ہیں لیکن کئی بار انہیں سخت بھی ہونا پڑتا ہے تاکہ ان کے بچے زندگی کی کٹھن راستوں پر چلنا سیکھ سکے ضرور سے زیادہ دھیان اور ان کی زندگی کی کٹھنائیوں کا پتہ نہ ہونا انہیں نرم بنا دے گا سخت انہیں مضبوط اور اپنے پر پرائیڈ گرب کرنے والا بنائیں گی اس پیکر جو خود اندہ ہے ایک نیجی ادھان دیتا ہے ایک دن وہا کانوکیشن کے پروگرام میں جا رہا تھا پٹری تنگ تھی اور اس لئے ایک پیڑ کی کٹی ڈالی اس کی بائیں آگ کے اوپر چھپ گئی اور خون بہنے لگا اس کے ایک سٹوڈنٹ نے اسے دیکھا اس کے پاس آیا اور مدد کے لئے پوچھا پروفیسر اسے پروفیسر نے اسے اپنے راستے جانے کو کہا تاکہ وہ چھپکے سے اپنی پیڑا سہ سکے اپنے وہ اپنے دفتر واپس نہیں گیا نہیں اپنے گھر گیا جب تک خون بہنا بند نہیں ہوا وہ نہیں چاہتا تھا کہ اس کے لئے دیا دکھائیں اس کے گھر وہ کو ٹھیس پہنچائیں یہ گھٹنا ایک درشتی والے انسان کے ساتھ بھی ہو سکتی تھی تو پھر یہ دیا بھاؤنا اندھے وقتی کے لئے ہی کیوں وہ بچوں کے ماں باپ کو بتاتا ہے کہ وہ اپنے اپاہید بچوں کی مدد کر سکتے ہیں اگر وہ ان کو آشر رہید بنانے کی کو باہر جانے کی اور خطر مول لینے کے لئے انکریج کریں اتصاہت کریں اس کا انتم لیکن سب سے اہم سجھاؤ جو اس نے ان کے ماں باپ کو دیا وہیہ ہے کہ اپنے آپ پر یقین رکھو اس میں کوئی شک نہیں کی وہ اس کانفرنس میں کافی کچھ سیکھیں گے لیکن وہ کسی بھی ادھاپک سلاکار اور مانسک روگوں کے چکتسک سے زیادہ ایکسپرڈ ہیں ان کا اپنے بچوں کے ساتھ نجی لگا ہوئے وہ ان کی زندگی کا رکھتے ہیں وہ وہاں دن میں چوبیس گھنٹے رہتے ہیں وہ انہیں ان پروفیشنل پر پوری طرح depend نہ ہو یا دفع وہ تمہارے بچوں کی بہت مدد کر سکتے ہیں لیکن پوری طرح سے نہیں ان ایکسپرڈ کی بات سنو لیکن اپنے آپ میں بھی وشواس کرو تم سب سے اچھے جاننے والے ہو ان اپاہیج لوگوں کو کافی آزادی دو تاکہ وہ فیصلہ کر سکیں کہ وہ کیا چاہتے ہیں ان کی زندگی میں جوش اور سہاسک کاموں کے لیے پیار پیدا کرو ایک وشواس کی زندگی کی پرابلم سہل کی جا سکتی ہے اور سہن کی جا سکتی ہے ڈیولپڈ کیا جانا ہے